بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ لنچ بوکس کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ بچوں کا لنچ بوکس پہلے سے پریپیئر کر کے کیسے رکھنا چاہئے اور ہم اس کو کیسے فریز کر سکتے ہیں اور سٹور کر سکتے ہیں فود کو تاکہ صبح صبح جب ہم نے بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا ہے تو ہمارے لئے بہت ہی آسانی ہو اور جلدی جلدی سارا کام جو ہے وہ ہو جائے تو سب سے پہلے یہاں پر میں میرینیشن کر رہی ہوں چکن تکہ کی فود جو ہے آپ کو اپنے بچے کے موٹ کے حساب سے بنانا چاہئے کہ وہ کون سا فود جو ہے وہ لائک کرتا ہے میری جو بچی ہے وہ چھ سال کی ہے اور وہ بہت ہی کم سپائسی جو ہے وہ فود کھاتی ہے اگر ذرا بھی سپائسی ہو تو وہ سارا لنچ بوکس جو ہے وہ واپس لے آتی ہے تو یہاں پر چکن تکہ جو ہے میں بلکل لائٹس سپائسیز کے ساتھ بناوں گی اور اس میں میں نے یوگرٹ ڈالا ہے اور تین سو گرام کے قریب جو ہے یہاں پر میں نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا وینگر سالٹ ریڈ چیلی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور جنجر گالک پیسٹ جو ہے وہ ڈال کر اسے میرینیٹ کر لوں گی اور اسے تھوڑا سا اوئل ڈال کر جو ہے ہم اسے کوک کریں گے سپائسیز جو ہیں بہت ہی لائٹ ہونے چاہیے بچوں کے جو کھانا ہے اس کے اندر تاکہ بچے اپنے فوڈ کو ہو جائے وہ اچھے طریقے سے انجوائی کر سکیں اگر تو آپ کے بچے سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ان کے لئے سپائسی بنا سکتے ہیں لیکن بچوں کے لئے کھانا جو ہے وہ کم سپائسیز والا ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنا لنچ جو ہے وہ انجوائی کر سکیں تو یہ دیکھیں اسے میں نے کوک ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پر اب ہم بنا لیتے ہیں جی چکن نگٹس جو چکن تکہ کی ہم نے میرینیشن کی ہے وہ ہم بنائیں گے چکن تکہ چیز پیٹیز بریٹ کے بنائیں گے وہ ہم اور یہاں پر اب ہم بنا رہے ہیں جی نگٹس اس کے لئے میں نے تین سلائسز بریٹ کو جو ہے وہ ایک چوتھائی کپ میں سوک کر کے رکھ دیا ہے یہاں پر میرے پاس یہاں پر میرے پاس آرموسٹ سیون ہنڈرڈ گرام جو ہے وہ چکن ہے اسے میں نے اس طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے چوپر جو ہے میرا خراب ہو گیا تھا اس لئے مجھے اس طرح سے اسے گرائنڈ کرنا پڑا تو یہ دیکھیں اس کے اندر اب میں بریٹ ایڈ کر دوں گی چکن کو گرائنڈ کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چکن ہمارا بلکل ڈرائی ہونا چاہیے مطلب جب ہم اسے واش کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی ٹیشو پیپر یا کسی بھی ٹاول کے اندر اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ سارا اس کا پانی ڈرائی کر لیں اور پھر اسے جو ہے وہ گرائنڈ کریں اگر سارا پانی اس کے اندر ہی ویسے ہی ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ پتلا ہو جائے گا اور اس کو ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بریٹ بھی اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے اور آدھا انڈا ایٹ کیا ہے اور اسے نمک اور کالی مرچ ڈال کر اچھی طرح سے جو ہے اسے مکس کر لیا ہے تھوڑا سا جو ہے میں نے اس میں لیسن بھی جو ہے وہ کوٹ کر ڈالا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا چکن تکا بھی اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی میں تو یہاں پر تیسری میری نیشن کر لیتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہے جنجر گالک پیسٹ میں میں نے چکن ایٹ کیا ہے تھوڑا سا سالٹ ایٹ کریں گے بلیک پیپر تھوڑا سا وینگر تھوڑا سی چیلی سوس اور تھوڑا سا سویا سوس اس سے جو ہے ہم کلپ سینڈویچ بنا سکتے ہیں چکن پاپکن بھی بنا سکتے ہیں یا چکن چیز پر سینڈویچ بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس لیے یہ میری نیشن میں لازمی جو ہے وہ کر کے رکھتی ہوں کیونکہ میری جو بچی ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ سینڈویچز بہت لائک کرتی ہے خاص طور پر چکن پاپکن اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے تھے بہت ہی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا لنچ انجوائے کرتی ہے تو اسے جو ہے میں فریزر میں رکھ دوں گی اور یہاں پر اب ہم پیٹیز کی جو ہے وہ میری نیشن کر لیتے ہیں مائنیز کی اندر میں نے ڈالا ہے کیبیج تھوڑا سا کٹ کر کے سلائسز میں بہت ہی باریک اور یہاں پر چکن تکہ کو جو ہے میں نے چھوٹا چھوٹا جو ہے پیسز میں شرٹ کر لیا تھا اور اس کو جو ہے اس کے اندر مکس کریں گے اور سائٹ پر رکھ لیں گے تو یہاں پر میں نے بریٹ کا سلائس لیا ہے اسے چاروں طرف سے جو ہے وہ ٹرم کر لیں گے اور اس کے جو سائٹس ہیں اس کو پھینکیں گے نہیں اسی طرح سے اس کو ڈرائے کر کے اس کے ہم بریٹ کرم سے بھی پنا سکتے ہیں تو اس لیے کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پر بریٹ کو جو ہے اس چی طرح سے پریس کر لیں گے اور اس کو جو ہے فور سلائسز میں جو ہے ہم کٹ کر لیں گے خاص طور پر آپ خیال رکھئے گا کہ اگر آپ بریٹ لے رہے ہیں تو ملکی بریٹ لیں اس کے پیٹس جو ہیں وہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بریٹ جو ہے بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور پریس بھی بہت ہی اچھے سے ہو جاتی ہے اور اس کو ہینڈل کرنا اور کور کرنا جو ہے فیلنگ کرنی اس کی بہت ہی ایزی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے جی چیڈر چیز کا سلائس اس کو جو ہے میں چھے ایکل پارٹس میں کٹ لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس میں موزوریلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور ٹیکچر بہت ہی اچھا آئے گا میرے پاس یہ چیڈر چیز کا سلائس پڑا ہوا تھا تو میں اس کے اندر یہ لگا رہی ہوں تو پیٹیز کے سائز کے حساب سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں بریڈ لیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانی میں سوک کریں گے تاکہ اچھی طرح سے پیسٹ ہو سکے اس کو بند کر سکے ہم تھوڑا سا جو ہے ہم چکن تکا کا اس میں بیٹر لگائیں گے اور ایک چیز کا سلائس لگائیں گے اور اسے بند کر لیں گے بہت ہی ایزی ہے بنانے اور لاسٹ میں جو ہے میں اس کے اوپر انڈا اور بریڈ کرم لگا کر اسے کور کر لوں گی اور فریزر میں رکھ دیں گے اسے فریز کرنے کے لیے اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو تین یا چار یا جتنے بھی آپ کو ضرورت ہو نکالیں اور اس کو فرائی کریں اور لنچ بوکس میں پیک کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو نگٹس کا بیٹر تھا اسے میں نے فریز میں رکھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ میں پیٹس کو کور کر رہی تھی پیک کر رہی تھی تو اس کے جو ہے اب ہم نگٹس بنا لیتے ہیں تھوڑا سا ہاتھوں کو گریس کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے جو ہے شیپس بنا لینی ہیں جیسے نگٹس کی ہوتی ہیں یا جیسے آپ کے بچے جو ہیں وہ لائک کرتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس کٹر ہو تو اسے بھی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے کون فلور اور میدے کے اندر جو ہے وہ نمک اور کالی مرچ اٹ کی ہوئی تھی اس سے کوٹ کیا ہے پھر ایگ لگایا ہے اور پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے بریڈ کرم لگائے ہیں اسی طرح سے بنا کر سارے میں رکھ لوں گی اور اس کو بھی جو ہے ہم فریز کر لیں گے اور فریز کرنے کے بعد کسی بھی جو ہے وہ پلاسٹکی تھیلی یا زیپ لک بیگ میں ڈال کر جو ہے ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اب میں بنا رہی ہوں کیونکہ سالٹی چیزوں کے ساتھ جو ہے میٹھی چیز بھی بچے کے لنچ بوکس میں ہونا بہت ہی ضروری ہے تو یہاں پر جو ہے میں کپکک ہومیٹ بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے بنانا تو یہاں پر میں نے آدھا کپ دودھ کے اندر جو ہے میں نے ایک چمچ وینگر ایڈ کر کے اسے بٹر ملک کی شیپ میں آنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں پر دو عدد انڈلییں ہیں اور یہاں پر میں لے رہی ہوں ہنڈر گرام بٹر اس کو میں ملٹ کر لوں گی مائکرو ویو میں ہنڈر گرام بٹر جو ہے وہ ہاف کپ بنتا ہے تو آپ اس کے حساب سے آئل بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے میں ملٹ کر لوں گی اور ملٹ کرنے کے بعد تو چلتے ہیں جی اپنے بیٹر کی طرف تو یہاں پر دو عدد انڈلییں ہیں میں نے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے انڈے جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے اور یہاں پر جو ہم نے بٹر ملک ریڈی کیا تھا اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے جسٹ اور یہ ہمارا بٹر ملک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کو بھی ڈالیں گے اور ملٹیڈ بٹر بھی ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا وینیلا ایسنس ایک ٹی سپون ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے سارے ہمارے لکورڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں جو ہے وہ ڈرائ انگریڈینٹ جو ہے وہ ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے شوگر کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا تھا کیونکہ شوگر بہت موٹی ہوتی ہے اور ملٹ ہونے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دیر لگتی ہے اسے تو اسے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ چوپ یا گرائنڈ کر لیا تھا تو یہاں پر میں نے ون اینڈ ون فورت کپ جو ہے وہ میدہ آئٹ کیا ہے ون اینڈ ون فورت کپ بیکنگ پاورڈر آئٹ کیا ہے اور شوگر جو ہے وہ ہماری ثری فورت کپ تھی تو اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارا کپکک کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو چوکلیٹ کپکک بھی اس کے بنا سکتے ہیں اس میں ایک یا دو چمچ جو ہے وہ کوکو پورڈر آئٹ کیجئے گا اور ہمارے چوکلیٹ کپکک جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے لاسٹ میں میں نے ثری یا فورت کپکک جو ہے وہ چوکلیٹ والے بنائے تھے وہ بھی بہت ہی اچھے اور ٹیسٹی بنے تھے تو یہ دیکھیں کپکک کور میں ڈال دیں گے ہم اس کو ون فورت کپ کا جو ہے میں نے میئرمنٹ لی ہے اور یہ تقریباً آدھا جو ہے وہ ایک کپکک میں گیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی چوٹے سے جو ہے وہ مولڈ تھا تو یہ بہت ہی چوٹے کپکک جو ہے وہ بنے ہیں تو یہاں پر میں نے پتیلے کو جو ہے وہ پری ہٹ کر لیا تھا اس کے اندر میں نے سال ڈالا ہے اور کوئی بھی سٹیل کبرتہ نے رکھا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے رکھ دی ہے جی ٹرے کپکک کی اور اس کو کور کر دیں گے آم آلماسٹ آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں آدھے گھنٹے میں ہمارے کپکک بلکل پڑی ہو چکے ہیں اور اندر سے اور باہر سے اچھی طرح سے تو بس یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو لنچ بوکس کی جسے ہم نے بنا کر جو ہے وہ فریز کر لیا ہے اور کچھ فوڈ کو جو ہے وہ سٹور کر لیا ہے تو اسی طرح سے آپ بھی بنایے گا اور فوڈ کو سٹور کیجئے گا اور اپنی زندگی کو چھو گیا وہ آسان بنایے گا تو ملتے ہیں ایک نئی اور بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ اور ولوگ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا